نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے تو آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی بنانے جا رہے ہیں جسے فلگو بھی کہتے ہیں جو تقریباً ہر گھروں میں بنتی ہے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے فلگو بھی کہ آپ یوں کاٹیے ایسے کاٹیے زیادہ بڑا نہ رکھیں اور زیادہ چھوٹا نہ تقریباً میڈیم سائز کا کاٹیں تو اس کو ہم نے اچھی طرح دھو دیا ہے دو دن بار اس کو اچھی طرح دھوئیے تو چلے شروع کرتے ہیں فلگو بھی کی سبزی بنانا اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اس کے لئے ہم نے ایک پتیلی میں آدھا پتیلہ پانی اچھی طرح گرم کر رہے ہیں اور اس کو گرم ہونے پہ اس فلگو بھی آپ اس میں ڈال دیجئے دیکھیں کیوں ڈالیے پانی گرم ہو چکا ہے اور اس میں ایک چمچ نمک ڈالے اور اس کو ہلا کے اچھی طرح بوائل ہونے دے تاکہ ہماری فلگو بھی جو ہے آپ بوائل تقریباً ہونے چاہے اس کو آپ ڈھک کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم نے ڈھک دیا ہے اسے چین سے چار منٹ اچھی طرح بوائل ہونے دیں تب تک کے لئے ہم پیاز جو ہم نے لے ہیں ان کو چاپ کریں گے جب تک ہماری فلگو بھی بوائل ہو جاتی ہے تب تک ہم اس کے لئے مسالہ تیار کریں گے تو آپ یہاں پہ تیل تھوڑا زیادہ لیں ایک سے ڈیٹھ کرچی اور اس کو گرم اچھے طرح ہونے دیں تو دیکھیں ہم نے یہ تیل لے لیا ہے جب تیل گرم ہو جائے پورا گرم ہو جائے دیکھیں ہمارا تیل اب گرم ہو چکا ہے اب اس میں آدھا چمچ ہم زیرہ ڈالیں گے اور آدھا چمچ میتھی کے دانے ڈالیں گے ایک چیز کا خیال رکھیں اس کو کھلے برطن میں آپ ملائیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ ہماری فلگو بھی جو ہے ٹوٹے نہ اب اس میں چاپ کیا ہوا پیاز ہم ڈالیں گے دیکھیں جب تک ہمارے پیاز بھون جاتے ہیں یا براؤن تھوڑے براؤن ہو جاتے ہیں تب تک ہم اس کے لئے مسالہ تیار کریں گے اس مسالے میں ہم تین چار کلیاں لسن کی کلیاں لیں گے اور ایک چوتھا ہی جسے مسالہ ٹکی کو ہم چاپ کریں گے اب اس چھوٹے چاپر میں آپ ڈال لیں کیونکہ مکسر میں ڈالنے سے یہ بہت باریک ہو جاتا ہے اور کبھی سائیڈوں میں زیادہ لگ جاتا ہے اب اس میں ہم آدھا کا پانی ایڈ کریں گے جس سے ہماری مسالہ ٹکی اچھی طرح مکس ہو جائے تو ہم نے اس چاپر میں مسالہ چاپ کر دیا چلو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ چاپ ہوا کی نہیں دیکھیں مسالہ ٹکی بلگل میلٹ ہو چکی ہے مل چکی ہے اور اب ہم اس لسن اور مسالہ ٹکی کو جو ہم نے ابھی چاپ کیا ہے پیازوں میں ڈال دیں گے دیکھیں پیاز بھی ہمارے بلگل ساپٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ایک دو منٹ کے لیے اس کو بھی اچھی طرح بھونیں گے اب دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارا مسالہ جو بلگل میلٹ اس میں ہو چکا ہے اس کی خوشی بہت اچھی آ رہے ہیں اور پیازوں نے بھی رنگ پکڑ لیا اب ہم پھل گووی کو جو وائل کرنے کے لیے رکھیں اس کو دیکھیں گے دیکھیں یہ نرم ہو چکی ہے 50% وائل ہو چکی ہے ایک چیز کا کھا لگیں اس کو زیادہ وائل نہ کریں تاکہ گوو بھی جو ہے زیادہ گلے نہ اب ہم اس کا پانی درین کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے گرم پانی درین کر دیا اور یہ گو پھل گو بھی کچھ اس طرح سے اب لگ رہی ہے آپ دیکھیں اور اب تک ہمارا مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے اس کو سم کر کے اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ مکی کا آتھا ڈالیں اور اسے اچھی طرح ملائے ہیں اور اسے بھی ہم دو سے تین مل اچھی طرح بھون لیں گے تو دیکھیں ابھی آٹھا ڈالنے کے بعد ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے اب اس میں ہم وائل کی ہوئی پھل گو بھی ڈالیں گے اب ہم اس کو تین سے چار مل تک پکنے جائیں گے زیادہ ہلا یہ نہیں وانا گو بھی ٹوٹ جاتی ہے چین چار مل کے بعد اس میں ہم مسالہ ڈالیں گے آپ چاہیے جسے ایک دو منٹ ڈککے بھی رکھ سکتے ہیں جسے ہمارا لسن کا فلیور باہر نہ آئے اب اس کو ہم ڈکن کھول کے دیکھیں گے تو دیکھیں گو بھی کا رنگ ایک دم اچھا لگ رہا ہے مسالہ آپ کو اوپر سے نظر آئیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ خلجی آدھا چمچ گرم مسالہ یہ آپ ایک بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے گو بھی یہاں پہ ایک کلو لی ہے ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ لال مرچ اگر آپ ٹیکھا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ نمک نمک ہم نے پہلے بھی بوائل کرتے ہیں ڈالا ہے اس لئے سواد انسوار ہی ڈالیں اور اس کو تھوڑا ہلائیے مسالہ کو ملائیے یاد رکھیں کہ ہم نے اس میں کشمیری مسالہ ٹیکی ڈال لیا ہے اس لئے ہم نے لال مچ آدھا چمچیاں پہ ڈال لی آپ دیکھیں گلگل مست لگ رہی ہے تو دیکھیں اب اس کا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پک چکی ہے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبزی اور تھوڑی ہلکی کچھی کچھی رہے تو کھانے میں بھی مزہ آتا ہے اب اس میں میں ایک چاپ کے اور ٹماٹر ڈالیں گے اور تین چار منٹ کے بعد یہ ہم سر کریں گے تو دیکھیں ہماری فلگو بھی بھلکل اب تیار ہو چکی ہے تین چار منٹ پکنے کے بعد آپ سے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں نہ فول ٹوٹا نہ کچھ گلی بھلکل ڈرائے اینڈ فرائے اب ہم آپ کو یہ سر کر کے دکھائیں گے تو دیکھیں ہم نے فلگوگی کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ اس کو سر کر دیا ہے اب فلگ کے پر تھوڑا سا دیشی کی آپ مل سکتے ہیں جسے سکھانے کا سواد اور بڑھ جائے گا تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں وہ چینل کی سپورٹ کے لئے سبسکرائز کرنا نہ بھولیں دھنیواز